شوال کے چھے روزے شوال کے چھے روزوں کی فضیلت حضرت ایوب انساری ردعانہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے نقلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی ماند ہے اس کی تفصیل ایک حدیث میں یوں ہے پورے رمضان کے روزے دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں عجر میں اور شوال کے چھے روزے دو مہینوں کے برابر پس یہ سارے سال کے روزے ہوئے یہ سارے سال کے روزے کیسے ہوئے جو ایک نقل آئے گا پس اس کے لیے اس جیسی دس نقی ہیں سورہ انام آیت 160 اگر کسی کے اوپر رمضان کے کچھ روزے باقی ہیں تو وہ کیا کرے اگر کسی کے اوپر رمضان کے کچھ روزے باقی ہیں تو وہ کوشش کرے کہ رمضان کے روزے پہلے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے الا یہ کہ کوئی مشکل صورت پیش آ جائے تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر وہ پہلے شوال کے چھے روزے رکھے اور رمضان کی قضاء کو مؤخر کر دے تو یہ بھی جائز ہے لیکن رمضان کی قضاء آنے والے رمضان سے پہلے پہلے مکمل کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کو مکمل ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ رمضان کے روزے پورے کرے گا کیونکہ یہ مشروط ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھے جائیں پھر شوال کے روزے رکھیں اللہ علم مزید وضاہب کے لئے علماء سے رجوع کریں رزاک اللہ خیر فور مور انفرمیشن کیونکہ موسیقی